السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن کریم کا پڑھنا تو ایک بڑی عزاز کی بات ہے ہمیں اس چیز کا احساس کرنا چاہیے کہ قرآن کریم کا پڑھنا یہ اللہ کی رحمت ہے جو قرآن کریم پڑھتا ہے کتنے ہی لوگ ہیں جو قرآن کریم نہیں پڑھتے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہیں اگر آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں تو اللہ کا اس پر بھی شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو ان محروموں سے نکال دیا ہے اور ان لوگوں میں رکھا ہے جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں مسلمانوں پر ایک ایسا وقت بھی آیا اور آتا رہتا ہے پر یہ جو وقت آیا جس کا آج بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک مسلمان قرآن پڑھ رہا ہے کعبے میں بزات خود ہے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ کعبہ ہو مکہ کے قریب رہنے والا شخص اس چیز کو کبھی کبھی نہیں سمجھ پاتا کہ کعبے کی ایمیت کیا ہے تو سوچو مکہ کا رہنے والا ہو کعبہ کعبے کے قریب کھڑا ہوا اللہ کی کتاب زور زور سے پڑھ رہا ہو اور اس کو لوگ ماریں یہ بات سن کے بھی بڑی عجیب سی لگتی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے پر ایسے ہوا ہے یہ واقعہ ہے صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا حدیث کی کتابوں میں بھی بات آتی ہے سیرت کی کتابوں میں بھی بات آتی ہے سیرت ابن حشام میں بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ سورہ رحمان نازل ہوئی صحابہ اکرام مکہ موظمہ میں بیٹھے ہیں ابتدائی دور ہے قروعہ ابن زبیر اسے نقل کرتے ہیں کہ ایک روز اصحاب رسول نے آپس میں کہا کہ قریش نے کبھی کسی کو بلند آواز سے قرآن پڑھتے نہیں سنا ہے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ بلند آواز سے قرآن پڑھنے کی حمد بھی نہیں تھی کسی کی اور اللہ کا گھر ہے اب تو اللہ کا کتنا کرم ہے کتنا کرم ہے کہ بلند آواز سے جہاں مرضی چاہے پڑھ لو اللہ کی زمین اللہ اکبر ایسے شدت پسند لوگ آج بھی ہیں جو اللہ کی کتاب پڑھنے پر متشدد ہو جاتے ہیں لیکن مکہ میں یہ واقعہ کہ قریش نے کبھی نہیں سنا کہ کوئی بلند آواز سے قرآن انہیں پڑھ کے سنائے اور کعبے میں تو صحابہ آپس میں بیٹھے کہہ رہے تھے کہ کون ہے جو یہ کام کر دکھلائے کوئی ہے کسی میں اتنی حمد ہے یہ جو صحابہ آپس میں بیٹھے تھے وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا میں یہ کام کرتا ہوں حضرت عبداللہ ابن مسعود نہ میرا بھائی کوئی بہت طاقتور صحابی رسول میں نہیں تھے جسمانی طور پر دبلے پتلے چھوٹے سے ان کی جو پنڈلیاں ہوتی ہیں نا یہ کلائی جیسی پنڈلیاں تھی پتلی پتلی باریک اے بڑے نحیف کہنے لگے میں کرتا ہوں صحابہ نے بڑی حیرت سے دیکھا کہ قریش تمہیں ماریں گے عبداللہ تم تو غریب آدمی ہو وہ تو خیال نہیں کریں گے تمہارا ہمارے خیال میں تو یہ کام کسی ایسے شخص کو کرنا چاہیے جس کے پیچھے کوئی بڑا زبردست خاندان ہو کہ قریش کو ہزار دفعہ سوچنا پڑے ان پر ہاتھ ڈالتے ہوئے بے قریش نے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کی گھر میں قید کر دیا ان کے اپنے چاچا نے حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا ہوا اور دیگر اصحاب رسول حضرت سعید بن ابی وقع حضرت زبیر ابن عوام یہ کوئی عام آدمی تو نہیں تھے یہ تو بڑے باعزد باوقار گھرانوں کے سپوت ہیں لیکن ان کے خاندان والوں نے ان کے ساتھ کیا کیا نہ کیا تو انہیں کہا بھئی تمہارے ساتھ کون ہوگا بھئی خاندان والے آپس میں تو کر لیں لیکن کوئی باہر والا کرے گا تو خاندان کھڑا ہو جاتا ہے اس کے ڈر کی وجہ سے ان پر کوئی ہاتھ نہیں جالے گا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا مجھے یہ کام کرنے دو اللہ مالک ہے اور رات اور صبح بھی نہیں دن چڑھے حرم میں پہنچے ایسے وقت جبکہ قریش کے سارے سردار بیٹھے ہیں اپنی اپنی مجلسوں میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم مقام ابراہیم پر پہنچ گئے اور مقام ابراہیم اتنا دور نہیں ہوا کرتا تھا کعبے سے یہ تو یہاں حضرت عبداللہ تعالی عنہم کے زمانے میں سیلاب کی وجہ سے آ گیا ملنہ یہ تو بالکل قابت اللہ سے تھوڑے سے فاصلے پر ہوا کرتا تھا وہاں کھڑے ہو گئے اور زور زور سے سورہ الرحمن کی تلاوت شروع کر دی اب قریش کے لوگ پہلے تو سوچتے رہے کہ یہ کیا بول رہے ہیں انہوں نے تو پہلے سورہ الرحمن نہیں سنی تھی کیا الرحمن علم القرآن خلق الانسان زور زور سے پڑھ رہے ہیں اب قریش کہہ رہے ہیں یہ کیا پڑھ رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ عربوں میں رواج تھا کوئی شورا بھی آ کے بڑے بڑے زور زور سے اپنے کلام کو پڑھنا شروع کر دیتے لوگ جمع ہو جاتے تھے سنتے تھے کہتے تھے سبحان اللہ کیا خوبصورت کلام تم نے پڑھا ہے تو انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں لیکن جب غور کیا تو کہو یہ تو وہی پڑھ رہے ہیں جو محمد عربی پر اترا ہے یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کلام کی بات کرتے ہیں یہ تو وہ پڑھ رہے ہیں تو دونے کون ہے تو دیکھا ابت اللہ ابن مسعود ہیں انہوں نے تو مارنا شروع کر دیا وہ مار رہے ہیں کوئی تھپڑ مار رہے ہیں کوئی گھونسے مار رہے ہیں لیکن آپ قرآن پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ یہ ایمان کی طاقت ہوتی ہے نا میرا بھائی یہ کافروں کو سمجھ میں نہیں آتی یہ پھر ایمان کی جب طاقت ہوتی ہے نا تو پھر وہ جسم کو نہیں دیکھتا وہ ایمان کی طاقت ہی اور ہوتی ہے بڑا جوش ہوتا ہے وہ تھپڑ مار رہے ہیں پڑے جا رہے ہیں پڑے جا رہے ہیں جب تک ان کے دم میں دم رہا قرآن سناتے رہے آخر کار جب وہ اپنا سوجہ ہوا مو لے کر واپس آئے تو صحابہ نے کہا کہ ہم نے منع نہ کیا تھا تمہیں عبداللہ ابن مسعود کہ قرآن تمہیں نہیں چھوڑیں گے یہ تمہارا انہوں نے مار مار کے کیا آل کر دیا ہے تمہیں خبر نہیں ہے کہ قرآن کتنے ظالم قسم کے لوگ ہیں تو انہوں نے جواب دیا آج سے بڑھ کر یہ خدا کے دشمن میرے لیے کبھی حلکے نہ تھے مجھے تو ان کی تکلیف کا کوئی احساس نہیں وہ ایمان تھا نا وہ مار رہے تھے مارتے رہے میں تو سور رحمان بڑھ رہا ہوں رحمان کا کلام ہے جو مہربان ہے میں تو مہربان کا کلام پڑھ رہا تھا مجھے تو بڑے حلکے معلوم ہو رہے تھے تو اگر سچ پوچھتے ہو تو اگر تم چاہو تو کل پھر جا کر سناؤ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو اب آپ یہ دیکھیں نا یہ ایمان کی طاقت ہے تو قابے میں ایک ایسا وقت بھی آیا ہے کہ قرآن سنانے والوں کو مارا گیا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت کرے اور ایمان کی حفاظت کرے یہ بڑا ایسا فتنوں کا دور ہے کہ مسلمان ہیں لیکن ایمان محفوظ یوں نہیں ہے کہ وہ دین سے دور ہے دین سے دور ہیں کوئی ظاہر میں ہی دین سے دور ہے کہ دیکھ کے لگتا ہے کہ دین سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے بس مسلمانوں کے ہاں پیدا ہو گیا ہے اور بعض بظاہر تو دین سے جڑے معلوم ہوتے ہیں پر ان کے عقائد بڑے تیڑے ہیں عقائد دھل مل ہیں عقائد میں وہ بات ہی نہیں ہے جو ایک مسلمان کے عقیدے میں ہونی چاہیے اللہ اکبر انہوں نے کسی اپنی ہی چیز کا نام دین اسلام رکھ لیا ہے اور لبادے اڑ کے پھرتے ہیں مسلمانوں والے وضاقتہ مسلمانوں والے بنا رکھی اندر ایمان رمق برابر بھی نہیں ہے منفعت دنیا پرستی اور ساتھ ساتھ بدتیں توہمات وہ ہر وہ چیز جو دین نے منع کی ہے اس پر کاربند ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم صحیح ہیں اللہ ہدایت دے اللہ ہدایت دے مسلمان ہو اس درس کو سن رہے ہو نا میرے اور بات سمجھ میں آ رہی ہے اثر کر رہی ہے اور اپنی اصلاح کی طرف بھی نظر رکھتے ہو تو پہلے کہو الحمدللہ اے اللہ تیرا احسان ہے کہ تُو نے دین کی بات میں یہ وقت ہمارا لگایا اس وقت میں ہم کوئی بھی کام کر سکتے تھے تیرے دین کی بات سن رہے ہیں یہ بھی تیرا احسان ہے اور باری طالعہ اب عمل کی توفیق بھی دے دے نیتوں کے اخلاص کی توفیق بھی دے دے کہ بے شک تیری توفیق کے بغیر کچھ ممکن نہیں آجیزی اختیار کرو آجیزی آجیزی میں اللہ نے بڑا کمال رکھا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں گے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں آپ کو ریمائن کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں موسیقی